بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل فلائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں بہت زیادہ نیوز چل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے اگلے مہینے سٹارٹ ہو رہی ہیں کوئی کچھ تو کوئی کچھ لیکن سعودی سیول ایویشن تھوٹی کی جانب سے ایک دفعہ پھر وضاحت کی گئی ہے فلائٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے تو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال 24 پر بھی یہ خبر شائع کی گئی ہے نیچے اپ ڈیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اگست ستائیس سعودی عرب میں محکمہ شہری حوابازی نے کہا ہے کہ ابھی تک بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری حوابازی نیٹ ہیٹر پر بیان نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کا فیصلہ بہت بڑا ہے مطالقہ ادار ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون دنیا میں بھی کرونا وابا کا منظر نامہ دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے محکمہ شہری حوابازی نے سعودی شہریوں مکیم غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی کہ وہ پروازوں کی بحالی سے متعاری کے ترات کے سلسلے میں صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھریں یاد رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ افواہ ہے کہ آئندہ ماہ کے شروع میں بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گے کہ کئی لوگوں نے اس حوالے سے قیاس آرائے کی تھی کہ اب جب کئی ممالک جن میں خاص طور پر متحدہ عرب اماراق سر فیرس سے پروازیں بحال کر چکے ہیں سعودی عرب میں بھی اس طرح کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا محکمہ شہری حوابازی نے بیان جاری کر کے اس قسم کے افواہوں کی نفی کر دی تو ناظرین یہ تھی انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تازہ ترین خبر ابھی تک آپ فلائٹس کو بھول جائیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا فلائٹس کے حوالے سے جزاک اللہ